بانی چیرمن ہوتے کون ہیں بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں باخبر سیکیورٹی زرائقہ بانی چیرمن کے آج فیض حمید سے متعلق اڈیالہ جیل میں ریمارکس پر ردعمل سیکیورٹی زرائقہ کہنا ہے کہ اگر بانی چیرمن کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو وہ تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا بانی چیرمن ہوتے کون ہیں بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن ہوگا یا نہیں باخبر سیکیورٹی ذرائقہ بانی چیئرمن کے آج فیض حمید سے مطلیق ڈیالہ میں ریمارکس پر ردعمل سامنے آیا ہے سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر بانی چیئرمن کا اس معاملے میں ٹرائل ہو تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا بانی چیئرمن کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کوٹ میں ہوگا یا نہیں سیکیورٹی زرائے کے مطابق یہ خبر اس سامنے آئیے یہ بھی کہا گیا کہ اگر بانی چیرمن کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلیل رکھیں وہ اوپن ہی ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ بانی چیرمن کیا کرتے اور کیا کرواتے رہے ہیں بانی چیرمن ہوتے کون ہیں یہ بتانے والے کہ پیز امید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں مزید کیا تفصیلات ہے جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیوری چیف اعزاز احمد سے جان لیتے ہیں جان لیتے ہیں کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور مکمل چاکیقات کے بعد کاروائیاں اس کی جاتی ہیں پاسپورٹ کی جانب سے کسی کو اس طرح کا نشانہ نہیں بنایا جاتا جیسے بات بیگر ادارے بناتے ہیں ان کا یہ باتا کہ بانی چیرمن کو جہے وہ اس قسم کے تفسر سے گریش کرنا چاہیے اچھا اجاز احمد تھوڑا سا بیکڈاؤن بھی بتائی گا اڈیالا جیل میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جو سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے اس میں کیا اوپن کورٹ یہ بھی تھی اس میں کیا صحافیوں کو جانے کی اجازت تھی جنرل فیض عبید کا اوپن سائل ہونا چاہیے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے یہ سیکیورٹی ذرائع نے ان کا جواب دیا ہے آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی آرمی پرسنیل کا جو سائل ہوتا ہے اس کے اپنے ذوابط ایکار ہیں اس کے اپنا طریقہ کار ہے لیکن ان ذوابط ایکار اور طریقہ کار میں تمام جو خانونی جابتیں ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں جنرل فیض عبید کے لیے جو کوٹ آف انکوائری اور اس کے بعد اب جو ان کے کوٹ پارسنیل کا پروسس ہونا ہے فیلڈ کوٹ پارسنیل کا اس میں ان کو وکیل کی سہولت سرام کر دی گئی ہے اور وہ مکمل آئین اور قانونی تقاضے پورے کر دیا گئے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی کا جو یہ ترسہ تھا کہ یہ مجھے پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور جنرل فیض عبید کو میرے خلاف بنانا چاہتے ہیں یہ ترسہ اس ضمن میں تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہ ہے وہ کون ہوتے ہیں یہ ترسہ کرنے والے کیونکہ یہ پاک فوج کا اندرونی اور داخلی معاملہ ہے اور داخلی معاملے پر کسی بھی باہر کے شخص کو ترسہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے چھیک ہے بہت سکری آئی جاز احمد